انسرجنسی ہو چکی ہے آج انڈیا والے کہہ دیں کہ ہم کشمیری کو گلے لگا لیں گے کیا ہم بلچسانوار کو گلے نہیں لگا سکتے ہمیں لگانا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے دیکھیں پروینشل گورنمنٹ پیکجز تو دیئے ہیں جب ایسے جمال دینی صاحب سے یہ سوال ان کے سامنے میں رکھوں گا لیکن وہ آپ کشمیر کی جو اگزمپل دے رہے ہیں وہ تو دیکھیں آکوپائیڈ کشمیر ان کے ہاتھوں میں ہے وہ تو روز حریت رہنماؤں کو پکڑ کے جو ہے نا کبھی نظر بند کر رہے ہیں میرے کنے کا مطلب ہے کہ وہ کر رہے ہیں لیکن آج تک ان کو غدار نہیں کہا ان کو مارا نہیں یہاں ہمارے ان کو مار دیا گیا یہ چیز میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کا کوئی اگر کوئی گمراہ بھی ہے لیکن اس کو اس حد تک کارنر نہیں کرنا چاہیے جہاں کہ وہ ریولٹ پہ چلا جائے یعنی پلٹیکل پروسس جو ہے اس کو کانٹینیوشن جو ہے بہت ضروری ہے اور جتنے بھی معاشرے کے طبقات ہیں ان کو سب کو اس میں انوالو کرنا چاہیے ان کی بات سننی چاہیے اور اس پروسس کو تحمل مزاجی اور بلکل برداشت سے ساتھ چلانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جس طرح بھی دیکھیں نا گوشت صاحب نے کہا کہ وہاں یہ ابھی جو پروسس جو دوزار تیرہ میں الیکشن ہوئے کافی لوگ آن بورڈ ہوئے ڈیفینٹی جو ابھی کمیاں ہیں ان کو دور کرنے میں ٹائم تو لگے گا لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں تھوڑی بہتری آئی ہے گورنمنٹ پیکج دیئے ہیں ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے وہاں مختلف ریفارمز ہو رہی ہیں ایڈوکیشن جو ہے وہ ایڈوکیشن ریفارم انتظامی ریفارم مختلف چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ کہتے ہیں جتنا ٹائم کسی مسئلے کو بغار میں لگتا ہے اس لیے درستی میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ لگتا ہے تو یہ ہمیں تحمل سے اس پروسس کو کانٹینو کرنا چاہیے سب سٹیکولڈر کو آن بورڈ کرنا چاہیے یہ بڑی اہم آپ نے اگزمپل دی اسی پہ ہی ہم بات کو آگے شکریہ جو رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنل سکورٹی یہ تو پورے پلوستان کا مسئلہ نو ڈاؤٹ ہے لیکن پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہماری ویژن ایسے ہونی چاہیے جس بھی ہم کچھ چیزیں سوچ بھی سکیں کچھ جو نا پریزنٹ بھی کر سکیں اور اس کا آل بھی نکال سکیں دیکھیں نا انڈیا دشمنی ہماری جو نا آج کی نہیں ہے ہماری اور انڈیا اور ہماری جن مخاسمت ستر ساتھ سے چلی آ رہی ہے وہ تو اسی طرح جو نا ہمارے 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 پر کشمیر کا مسئلہ ہے اولر بیراج کا مسئلہ ہے وارٹر چینلز کا مسئلہ ہے وہ تمام چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی اب دو ایٹمی طاقتیں ہیں ان کو کسی نے کسی شیپ میں جو نا کچھ نکتوں پر آ کے ڈائل آگ کو ہی آگے جو نا بلٹ کرنا ہوگا ادر وائز جو نا دونوں نیوکلئر پاور آپس میں لڑکے دونوں ممالک کو تباہ نہیں کر سکتے پہلی بات ہوئی ہے یہ کلیر ہو جاری چاہیے اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ افغانستان افغانستان کی جو اتنی بڑی بارڈر ہے ایران کے ساتھ بھی اپنی بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ بھی اپنی بارڈر ہے افغانستان کی تاریخ میں جب سے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی بہتر رہے ہیں یہ بارڈر منیجمنٹ کا مسئلہ آ یہ میرے خانم گزشتہ پندرہ سولہ اٹھارہ سال کے فسٹ افغان وار کے بعد اسے شروع ہو چکا جب وہاں پہ ہم کود پڑے فسٹ افغان وار میں اس دنوں میں ہم کہتے تھے کہ یہ وار اپنی نہیں ہے ہم سویت اونین کے خلاف شروع ہو چکے فوری طور پہ انہیں کافر قرار دے کہ ہم نے تمام علماء کرام اور دنیا کی تمام اسلحہ جمع کروا کے وہاں پہ ہم کود پڑے اس جنگ میں یہ لڑائی کسی دوسرے کی تھی اور آج ہم اسی پہ پشتا رہے ہیں دو مور کی جب بات آتی ہے ہم پھر رشیہ کی طرف جاتے ہیں کہ جو رشیہ کو ہم سویت اونین کہہ کے اسے ہم لاور کہتے تھے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں افغانستان میں مداخلت کسی صورت میں کس خیلی سے بھی نہیں ہونی چاہیے نہ ہمیں کرنا چاہیے نہ افغانستان کو کر لینے چاہیے اور نہ انڈیا کو کر لینے چاہیے اور یہ چیزیں ہیں تب ہی جا کے بلٹ ہو سکتے اتنے بڑے بارڈر میں لوپ ہول ضرور ہوں گے اسے آپ ٹوٹالی کورپ اور کی لیرپ نہیں کر سکتے کوشش کی گئی کہ بڑے بڑے جو آنا وہاں پہ کدائی کی گئی کمرے سے زیادہ بڑے فینسنگ کی گئی وہاں پہ آپ یہ سمجھے کہ نیچرل فینسنس ٹائپ کی چیزیں تھیں وہ بھی کر دی گئی یہ ہو نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس طرح کی خرابیاں کرنی ہیں ان کے پاس ایک تو پیسہ ہے دوسری پاس ان کے پاس سپروچ ہے تیسری بات انہیں جو ہیں اس پہ کوئی اس طرح کی ایلیمنٹس ہیں انہیں جو آنا کچھ بلٹ کر لیتے ہیں آپ کے جو آنا ٹرک سے بڑے جو آنا بھارود آپ کے ملک میں پہنچ جاتے ہیں ظاہر ہے یہ کہیں مطلب کسی بارڈر کسی پہاڑی سے تو نہیں آتے اسے مین روڈ سے ہی آتے ہیں یہ کیسے آتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس دیکھنا سکورٹی فورسز ہیں سکورٹی فورسز قابل قدر ہیں کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں لیکن انہیں جو آنا مزید اپنے سسٹم کو اپولڈ اور اپنی آیتی بہتر ہو اور جو آنا ورال کر لینا چاہیے تاکہ یہ گنجائشی نہ ہو کہ ہمارے ملک میں کوئی اس طرح کی حمل ہو اور دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے دیکھیں نا ہم نے جو آنا کسی ملک پہ جو آنا اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ٹوٹل میرے کنٹرول میں ہو یا کسی تجھرے کے کنٹرول میں ہو آج جو آنا ایران ہے ایران سے بھی ہماری تعلقات صحیح نہیں افغانستان سے بھی تعلقات صحیح نہیں ہم جو آنا مشرقی بارڈرز جو ہمارے اس وقت ہمیں تو جو اسی پہ دے دینا چاہیے اسی کو جو آنا ہم بلٹ کر لیں انٹرنل سکورٹی آپ کی بلوستان کی بنی ہوئی ہے ہاں پہ ذہر ہے اب آپ کسی نے آج تک یہ سوچا کہ بھئی پچپن ساٹھ سالوں تک تو بلوستان میں کوئی انسرجنسی وغیرہ نہیں تھی لوگ وہاں پہ فقط بیسک لیمانڈو ان کی تھی پولیٹکل اٹانمی پولیٹکل اٹانمی اور اسی سینٹ میں جب میں بیٹھا ہوں اور اسی قومی اسیمبلی میں اور نیشنل اسیمبلی میں ہمارے بلوستان کے لوگ جو آج آزادی کے بات کرتے ہیں یہ بھی اسی وقت یہاں پہ بیٹھے تھے یہ مطلب آپ اس پہ اس طرح کی ٹیم بٹھائیں آپ کے پاس ایکسپرٹس ہونے چاہئے کہ ان یہ باتیں جو ہے نا پولیٹکل اٹانمی سے آزادی تک کیوں پہنچی کیا یہ تمام انڈین کنٹرول لوگ تھے یا یہ جو ہے امریکان یا یورپین کنٹرول لوگ تھے یا ازرائیلی کنٹرول لوگ تھے نہیں یہ اس لیے کہ بھئی بیسکلی جو ہے آج ہم کنسیڈ کرتے ہیں کہ بلوستان میں جو ہے محرومیاں ہو چکی ہیں محرومیاں تو وہاں پہ رہی ہے وہاں پہ بے روزگاری رہی ہے ان کے وسائل تو ہمارے کام کے ضرور تھے لیکن وہاں کے لوگوں کو سہولتے ہیں دینا ہم جو نہیں مقصود نہیں محرومی کی وجہ سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہم کو اچھا اسی پر میں نواب صاحب آپ سے یہ جانا دیکھو آسمان میں کھل کر سورج نکل رہا ہے دیش کا پرچمب موچا اڑ رہا ہے برسوں کا نیرا روشن ہو رہا ہے گریب کی رسوئی سے دوہا ہڈ رہا ہے میرا دیش میرا دیش میرا دیش میرا دیش بدل رہا ہے آگے پڑی رہا ہے